فتح ہے آپ نے حضور نے کیا فرمایا ابو زہر غفاری کو یا بازار جدد سفینہ تفین البحر عمیقن فرمایا ابو زہر یہ جو زندگی ہے نا تیری یہ ایک کشتی ہے اور دنیا ایک دریا ہے فرمایا اپنی کشتی دا خیار رکھیں ایک دنیا دا سمندر بڑا گہرہ کدھرے فاسی نہ جائے کدھرے تینوں کوئی دھیان نہیں نا لادے وے یا بازار جدد سفینہ تا فین البحر عمیقن فرمایا دنیا دا دریا بڑا گہرہ ہے اپنی کشتی دا خیار رکھیں مدتا ہے انہوں کوئی رائے حق تو اٹھا دے وے کوئی دنیا گلہ لادے وے نہیں جی نہیں اہم مولوی لگے ہوئے ہیں اہم مولوی اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے اسلام میں یہ نہیں ہے اسلام میں وہ نہیں ہے انہوں میں پٹڑی تو لادے ہو کوئی بندہ تو بھی جناب تاریخ لبائے یا رسول اللہ کے خلاف بک بک شروع کر دیں فین البحر عمیقن فرمایا یہ دریا بڑا گہرہ ہے وَخُزِزَادَ قَامِلَا فَإِنَّا السَّفَرَ طَوِيلٌ میرے آقا نے فرمایا زیادہ سے زیادہ نیکی ہیں اکٹھے کر لینا جس سفر پر تُو نے جانا ہے وہ سفر بڑا طویل ہے وَخَفِّفِ الْحَمَلَةَ فَإِنَّا الْعَاقَبَتَ قُعُودٌ فرمایا دنیا کا ساز و سامان تھوڑا اکٹھا کرنا جو گھاٹی آپ نے چڑھنی آئے وہ بڑی مشکل ہے وَخِلِسِ الْحَمَلَةَ فَإِنَّا النَّاقِدَ بَصِيرٌ بس یہ لفظ پڑھنے کے بعد ہر بندہ اپنا دل کی طرف دیکھے آپ نے فرمایا عمل ہمیشہ خالص کرنا جس کے ساتھ تیرا سعودہ ہونا ہے نا وہ بڑا دیکھ کر مال لیتا ہے اس واسطے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں لوگ لاکھوں کہتے رہے کسی کا مو بند نہیں کیا جا سکتا سیدنا صدی کے اکبر سارا مال دیتا نا جب راہِ خداوج غزوہِ طبوق تے موقع تھے تو منافق کرنے لگے اے تے ریاکاری ہے اے تے ریاکارے اے لوگ انہوں دسنا چاہتا میں اتنا مال راہے خداوج دیتا حضرت عقیل انساری جدو ایک کلو خجور پیش کی تھی حضور میں غریب آدمی ہیں میں ایک کلو خجور اس غزوہ واسطے پیش کر سکنا تو منافق کرنے لگے اللہ نے یہ دی لوڑی کوئی نہیں ایک کلو خجور انہیں دینی سی ایک قدی بھی تُسی کسی نو خوش نہیں کر سکتے تُسی یہاں تے جناب لمحے پہ جاؤنا جناب روڈانا روڈانا تے صاف کرو تے کبھو جناب گزر جاؤ تا پھر بھی تواڑے تے کسے نہیں راضی ہونا آئے مخلوہ راضی نہیں ہوں دے اینا صدیق اکبر تیوی تنقید کر دیتی اقیلاً ساریوں تیوی تنقید کر دیتی جنا رسول اللہ دے خلاف زبانہ کھول دیتیان تے توانو میں نوہ ماف کر دے انگے کدی جیو فلانا اندھ کہہ رہے سی 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 تے میں آگے تو اتنی گل نہ کہ جناب تاریخ آڑے روڈ بند کی تیا تے تو اتنی گل تو متاثر ہو گیا تے جنا ختم اببوت دے ڈاکہ ماریا تیرے زینج کوئی گل نہیں آئی جنا ملتازہ پھٹے لائیا تیرے دلج کوئی نہیں گل لائی یہ بھی کام سی دنیا تے جنا مسجدہ دے سپیکر اتارے تیرے زینج ایک گل تن آئی لیکن ایک گل ضرور آگئی کہ بھاٹی چوک بند ہویا پیاجی اپنے آپ نو سمجھو اے ایتا گلے یہ خیال ہے یہ ملال ہے یہ عجیب زمانے کا حال ہے اے میرے نبی کوئی آ کے تیرے در سے مجھے اٹھانا دے یہی اٹھانا ہے اور کوئی اٹھانا نہیں ہے بندے کے ذہن میں ایک بات آ جائے اور وہ بھی حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بات آ جائے کہ یہ آدھی رات تک کیا کر رہے ہیں بھائی تو کیا کر رہے ہیں جو بیٹھ کر دار کیبلیں دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اور حضور کی ختم نبوت کے لئے بھائٹی چوک میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا جرم بن گیا ہری تو جو سارے کام کر رہے ہیں تو دفتر میں جا کر جو رشوت لی ہے وہ تو ٹھیک ہو گیا بھائٹی چوک بند ہونا جرم بن گیا تو جا کے بینک کے اندر جناب سود کا مال لے کر آیا وہ تو ٹھیک ہو گیا بھائٹی چوک میں بیٹھے ہوئے مولوی غلط کر رہے ہیں جناب کیوں کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں روڈ بند ہو گیا میں نے کہا روڈ بند کرنا کوئی جرم نہیں لیکن سود کے بارے میں بتا کل شاہ جی نے بیان کیا تھا سود کس کو کہتا ہے پورے ملک میں سود چل رہا ہے کبھی کسی کو احساس ہوا کہ میں کیا کھا رہا ہوں اے خدا دا شکر کرو کہ ایسی ٹوائڈا رخ کے دے ہدر کرنے لگیا ہاں